لا شریف کون کہہ رہے ہیں اللہ کو کون اللہ کا نام دے رہے ہیں کون ہے کون تاکہ آدھ زمانہ ربوبیت کی اپتدامی ان فرشتوں کو بھی ان کو انبیاء کو بھی پتہ لگ جائے پتہ لگ جائے انہوں نے کہا ہے اللہ لہذا اللہ ہے ہائے ہائے اچھا آئے گا ابھی بیسے آیتیں بڑھیں گے پھر پتہ لگ اچھا اگر آپ اب اس کے بعد اس کے بعد سکار یہ جب جملہ تو اب اللہ نے سکار فرماتے ہیں پھر میرے نور کے نور سے ایک جوہر پیدا کیا اگر آپ سمجھیں کہ میں بالکل سامنے دکھا دوں مجھے بھی پتہ نہیں ہے ہاں ہاں یہ بالکل یہ مجھے لفظیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں میرے نور سے اللہ نے خود اچھا ہوا یہ لفظیں پہنچی ہیں یہ کرم ہے آل محمد کہا کہ لفظیں آئی ہیں نہ آتی تو کیا ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا لفظیں ہوتے ہوئے جنہیں پتہ ہی نہیں ہیں آبل ایک جوہر پیدا کیا اس جوہر کو اللہ نے اس کے دو حصے کیے ایک حصے کو خدا کیلئے جب میں لفظ کہوں اور غور سے کہوں تو پھر توجہ فرمائے گا ایک حصے کو بنظر حیبت دیکھا اے اللہ حیبت تو قیفیت کا نام ہے جلال تو قیفیت کا نام ہے کس نے دیکھا اور انہیں فرمان ہو تیرے جلال کا مظہر کون ہے ہائے 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 تیرے کون ہے تیرے جلال کا مظہر اب بنظر حیبت دیکھا دیکھنے والا عیلی ہے کہہ رہا ہے میں نے دیکھا اب جب میں نظر حیبت دیکھو وہ جوہر پگھل کر پانی ہو گیا پگھل کر کیا ہو گیا پانی ہو گیا خدا جانے کیسے پگھلا ہوگا کتنی نظر حیبت ہوگی جو جوہر کو پانی بنا دے اسے علی کہتے ہیں اللہ اکبر آپ خالق نے اسے پانی بنا کے توجہ فرمائے پانی بنا کے پھر دوسرے جوہر حصے کی طرف بنظر شفقت دیکھا اس شفقت کو مصطفیٰ کہتے ہیں جمال کا مظہر کون ہے اب جو بنظر شفقت دیکھا تو وہ عرش بن گیا اس پانی پر اسی عرش کو ٹھہرایا حامل بنا پانی اس عرش کا کل بات ہوئی تھی کل بات ہوئی یا نہیں ہو گئی نا عرش کا پھر فرمایا اسی نور عرش سے نور عرش سے اللہ نے نور کرسی کو خالق فرمایا نور کرسی سے نور لوکو خالق فرمایا نور نور لوہ سے نور کلم کو خالق فرمایا جب کلم بنا تو فرمایا کلم میری توہید لکھو خدا جانے وہ کیسا کلم ہے جس کی قسم کھا رہا ہے نون وال کلم وما یسترون یہ کلم کون ہے اچھا سنتے رہے بابا ابھی پھر پریشان ہو جائیں اب جب آپ کلم سے کہا کلم میری توہید لکھو کیا سرکار آپ پریشان کیوں ہے یہ کیا یہ ہے یا نہیں جو سی بھی کتاب دیکھو اس میں موجود ہے کلم میری توہید لکھو جب کہا نہ توہید لکھو اتنی توہید کا اثر ہوا کلم بے ہوش ہو گیا ایک ہزار سال ربی ایک ہزار سال بے ہوش پڑھا رہا صرف نام سن کے پھر تو ڈھونے نا وہ کلم کون سا ہونا چاہیے ایک ہزار سال کے بعد اللہ میں لکھتے ہیں ایک ہزار سال کے بعد ہوش آیا فرمایا لکھو اب لکھا کیا لکھوں لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی ابھی محمد الرسول اللہ پہ ہی پہنچا تھا خدا کی قسم لفظیں ہیں جب ادھر اللہ نکا لکھو محمد الرسول اللہ بس اتنا محمد کی لحسانہ تھا کلم سجدے میں کلم کس میں چلا گیا جو توہید سے پہ ہوش ہو گیا تھا نام مصطفیٰ سے سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں کہتا ہے سبحان اللہ العظیم العظم سبحان ہے وہ جو عظیم بھی ہے اور عظم بھی ہے سر اٹھا کے کہا پر نہ لکھو اب جب لکھ لیا چھارا کلمہ لکھنے کے بعد کہا اے اللہ یہ کون محمد ہے جس کو تُو نے اپنے ذکر سے بھی ساتھ رکھا ہے اپنے نام سے بھی ساتھ رکھا ہے ندائی اگر یہ نہ ہوتا کلم تُو بھی نہ ہوتا یہ نہ ہوتا ہے تو تُو نہ ہوتا یہ ہے لہذا تُو ہے یہ لکھنے کے بعد یہ اس کے بعد جب یہ کہا نا کہ اس محبت میں کلم اتنا شگافتہ ہوا لفظ شگافتہ لکھئے اتنا ایسے شگافتہ ہوا کہ کلم نے سرکارِ دعالم کے حضور میں سلام کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ جب جو فرمائے بابا السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام رسول کو کیا جواب اللہ نے دیا زیبہ رسول ہے کہ رسول پہ سلام ہو جواب اللہ دیتا ہے میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں جنا اب سلام کس نے کیا کلم نہیں کہ یا سلام رسول پر اب جواب دینا اسی لئے تو واجب ہوا کہ سلام کرنا مرساہب ہے جواب دینا واجب ہے یہ سلسلہ ہوا سلام رسول پہ ہوا اگر رسول سلام دیتا ہو سکتا ہے کہ جواب بھی مصطحب رہتا لہذا اللہ نے جواب دے کے جواب کو واجب قرار دے دیا اللہ اب سلام کا جواب کیا ہو گیا واجب اس کے بعد فرمائے میری قضاء و قدر کو لکھو قیامت تک کی قضاء و قدر کو لکھ دیا گیا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اب جو لفظیں ہیں میں وہی دہراتا ہوں اس کے بعد پھر میرے اس نور سے جنت کو پیدا کیا بات اچھی نہیں لگ رہی میرے نور سے جنت کو پیدا کیا پھر جنت کو جاتا رہنا Из Violina جانبوں diz to پھر جانبوں م Bundestہ م preparation جانبوں に شکریہ